جنگ کا طبل بچ چکا تھا مسلمانوں اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے تھیں کفار کی طرف سے ایک شاہ سوار اور دلیر آدمی نے اپنے گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگائی اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے تکبر اور غرور سے بولا ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ عمرو بن عبدود ہے جو عرب کا مشہور لڑاکہ ہے اور اکیلا ہی بہت سو پر بھاری ہے وہ اپنی تلوار کے ایک وار سے ہی دسیوں کے کام تمام کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے پر آنے کی جرت کون کرتا مسلمانوں کی فوج پر خاموشی چھا گئی اتنے میں ایک نو عمر نوجوان اٹھا جو جو افوان شباب پر تھا رگو پہ میں ایمان اتر چکا تھا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا اس نوجوان نے عمرو بن عبدود کی للکار کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے پر جانے کی اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے نہیں وہ عمرو بن عبدود ہے وہ نوجوان خاموشی سے بیٹھ گیا عمرو بن عبدود نے پھر لڑکارا کوئی ہے مرد میدان جو میرے مقابلے پر آئے کہاں ہے تمہاری جنت جس کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ جو قتل ہو وہ جنت میں جاتا ہے تو کیا وہ جنت کسی کو نہیں چاہیے سب صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے پھر وہی نوجوان لڑکا اٹھا اس کی للکار کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ازراح شفقت فرمایا بیٹھ جاؤ تم نہیں جانتے کہ وہ عمرو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس لڑاکے کے مقابلے پر اس نو عمر لڑکے کی بجائے کوئی تجربہ کار آدمی جائے عمرو بن عبدو مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگا اور یہ شیر پڑھنے لگا کہ ان کو پکار پکار کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے ہے کوئی جو مقابلے میں آئے جب میں میدان میں کھڑا ہوتا ہوں تو ان کے بہادر بھی بزدل ہو جاتے ہیں عمرو بن عبدود نے جب یہ دل دہلا دینے والے کلمات کہے تو اس نوجوان سے برداشت نہ ہوا اور وہ بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اجازت طلب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ وہ عمرو ہے اس پر اس نوجوان نے کہا کہ عمرو ہی کیوں نہ ہو مجھے اپنے اللہ پر توقل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی نوجوان نے اپنی تلوار لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچ گیا عمرو نے پوچھا اے لڑکے تو کون ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں عمرو نے کہا اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں گئے جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا اس نوجوان نے کہا میں تمہیں دو باتوں کی طرف بولاتا ہوں یا تو اسلام قبول کرلو یا مجھ سے لڑنے کو تیار ہو جاؤ عمرو نے کہا کہ اسلام کی مجھے کچھ ضرورت نہیں اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان پر حملہ کر دیا تلوار ایک شولے کی طرح اس نوجوان کی طرف آئی اس نوجوان نے اپنی ڈھال پر وار رکا لیکن وار میں اس قدر قوت تھی کہ ڈھال کو توڑتی ہوئی اس میں پھنس گئی اور ڈھال سر پر لگنے سے نوجوان کا سر زخمی ہو گیا اب اس نوجوان نے وار کیا اور اس قدر طاقت سے کیا کہ تلوار اس کی ذرہ کو کاٹتی ہوئی اس کے کندے پر جا لگی اور عمرو وار کی قوت کی وجہ سے خون میں لطپت ہو کر گھوڑے سے گر گیا ہر طرف سے اللہ وقبر کی آوازیں بلند ہوئیں اور سب نے کہا بے شک تم ہی جوان مرد ہو جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھا دنیا اس نوجوان کو شیر خدا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہو کے نام سے جانتی ہے جو واقعی شیر خدا تھے سبحان اللہ